پڑی گا خاندہ نظہرہ پہ ایک اعلان سماعت فرمائیں آٹھ مئی بروز اتوار امام بار کا ہیدریہ ہیدری روڈ میں صبحوں سے لے کر رات تک مجلس ازام منقض ہوگی اس اتوار کو اور پاکستان کے نام ورزاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے بیس رمضان المبارک و سلسلہ شہادت امامت کے پہلے تاجدار مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں امام بار کا ہیدریہ میں صبحوں سے لے کر رات تک مجلس ازام منقض ہوگی پاکستان کے نام ورزاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے تو ذاکری مقام میں سردار پاکستان جناب سردار وسیم بلوچ تشریف فرما ہے اگر اجازت دیں ایک ربائی ان کی آمد کے سلسلے میں پڑھنا چاہتا ہوں اے دل پر زہرہ کاش تو بھارت میں جنم لیتا ہے ہندو عورت ہے مینہ کماری اس نے لکھا ہے کہ اے دل پر زہرہ کاش تو بھارت میں جنم لیتا تیرے چرنوں کے بوسے ہر پتھر کا سنم لیتا اور کیا ہوتا بگوان سمجھ کر کرتے تیری پوجہ بگوان سمجھ کر کرتے تیری پوجہ اس دیس کا واسی تیرا غازی کو علم لیتا سردار مسئیم بلوش آف نالیاں فضائر مصائب محمد و آل محمد پیان فرمائیں گے نالائے حیدری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التماس دعا برائے معارفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینہ حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمتے اہو فیہا طویلا یارب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد بلند سلوات خاندہ نے ظہر آتے تھے صلی اللہ 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 سر ازاد تو خوش ہو کے درود بھیجے اندر رزک کمی نہیں آسکتی بلند سلوات عزت ظہر صلی اللہ ایک سلوات اپنے اپنے مریضان دی شفا وستے عزت مصطفیٰ تے اچھے آواز نال سارے سے بند صلی اللہ محمد وآل محمد اپنی دعا مدی قبولیت وستے عزت زہرات اچھے سلوات سارے سے بند پڑھو اللہ اللہ صلی اللہ سر بلندی مذہب حقہ اور تحفظ ازاداری مظلم کر بلا دکھاتے عزت بلفزل لباس تے بلند ترین صلوات سارے سے بند پڑھو صلی اللہ محمد وآل باشا اللہ 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 قوت اللہ اللہ العالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات جیو الحمد اللہ اوہی رب العالمین وَلَعَاقِبَتُ لِلِّمُ تَقِينَ وَالْجَنَّتُ لِلِّمُ مومنین بلند سلوات اللہ وَسَلَاقِبَتُ وَسَلَامُ وَلَعَاقِبُ سَيَّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بَرَظْمَتِ مُصْتَفَى وَسَلَوَانِ وَوَسِيِّهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِيفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَالْعَوْخِرِينَ بَرُخْسَارِ مَحْدِي سَلَوَانِ اللَّذِي رُدَّتْ لَهُ شَمْسُ مَرْتَائِنِ ذَرْبَتُ وَالِيَنَ فِي يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُومِ مِن نِبَعَوْدَتِ سَقْلَائِ نَعْرَائِ حَدْرِي اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَطَعَلَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْأَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرَانَ الْعَزِيمِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد وَآخِرُنَا مُحَمَّدْ وَأَوْسَتُنَا مُحَمَّدْ وَكُلُّنَا مُحَمَّدْ سَلَوَانَ میری دعا ہے خالق مالک اللہ میری بھائیں دی سیئی و محنت اخر چک رجات سیئے اور اہلِ سننس حیبان دھٹور آیا تمام سیئے بان دی نوکری ڈیوٹی حاضری چودہ دا خالق اللہ اپنی بار گاہج قبول اور مندر تدائی مجلی سے اور دعا من دے قبول ہمنا دی جا ہے مجلی سے حسین اور اجلی مجلی سے تو ویسے بھی منصوب بھی باب الحوائج نال ہے حاجتان دا دروازہ تو اس وقت اسی حاجتان دے دروازے دے بلکل سامنے تشریف فرماؤں کیڑا بنداج دے دن بھی خالی جھولی لے کے ٹھو جاوے بات اس دے مقدر ہیں پر نائی دی دعا کوئی رد ہو نہیں سکتی ویسے بھی مجلی سے حسین دا اجاز ہے کہ اس بارگاہ ویچ دعا رد نہیں ہوتی بارِ الہاں بیمار نو شفا عطا فرماؤں بے روزگار نو روزگار عطا فرماؤں بے گھر نو گھر عطا فرماؤں بے ورنو نیک ور عطا فرماؤں مقروض دے کرز عدا فرماؤں مذہبِ حقہ دے بھول بالا فرماؤں علماءِ حقہ دے زندگی دراز فرماؤں ماتمین دے ویڑے عباد فرماؤں مالک اللہ سن نلیون ولی اللہ تے قائم رہن دے توفیق عطا فرماؤں لکھا دعاں دی ہکو دعا حادی مہدی امامِ برحق دے زہور اجتاجیل فرماؤں سلوات ایسی پڑھو جو تمام دعاں مستجاب ہوتاں صلی اللہ آئید مجلس منصوب ہے بارِ الہا مومن مخصوص وستے کس جور میں جو کہہ دے؟ اچھا بارِ الہا اپنے عزت دواستی رہائی دے سبب پیدا فرماؤں جڑے گنہگار کے دین انہاندی بھی پکی سچی طوبہ قبول فرماؤں کے رہائی دے سبب پیدا فرماؤں اجازت ہے گفت گفت آگازت اجلی مجلسی منصوب ہے حریت اسلام دے ستویں تاجدار دے بلکہ میں تعرف کرواما اس امام دے پہلا لقبِ آلمِ آلِ محمد لوگاں ایک ذہن اچھ میرے بادشاہ دی ایک تصویر بنا لے یہ کہہت تے زندان ٹھیک ہے وہ انہان امت دی طرفو ملن لیکن اللہ انہان عزت وستخل کی تے تو میری مرضی ہے کہ میں اور میری شروع تو ایک کوشش بھی رہی کہ جنہیں ہستی ہیں دے ممبر تھے فضائل نہ ہوں من دے برابر انہان دے فضائل بیان کر دیتے ہیں تو اج میری مرضی ہے کہ میں مجلس اختیار موسیٰ قاظم دے ایک جلک دکھاؤں کیلے سننا چاہاں دے اتائید فرما دو لخت جگر جعفر صادق آس محمد باکر زینت سید ساجدین میں ایک مولد اگلہ تعرف کروا رہے ہیں تائید حق ادا کرے داد نہیں تائید حق ادا کرے مالک شرافت حسین ابن علی مہربانی سجاد دی مولد زندگی دارات کرے شاہلہ کسی دے مہتاد نہ ہو اے بڑے نایاب جے بڑی مہربانی سجاد بسم اللہ کہ میں کیوں نہ کھا محمد علی دی پاک دا سا جھوار اس موسیٰ قاظم کوئی مولد زندگی دارات کرے اس مولد عزت بولنا علی شاہلہ مہتاد نہ ہو بڑے نایاب جوار جی میری مرضیے میں اس مولد یا جزمت بیان کر دیں دل کھول کے بیان کر دیں اشہ انشاد یزمت توجہ چاہنا سارے سارے کیونکہ میری ہر مجلس دی تدا اللہ دے قرآن چون دی تو لہٰذا میں اس مولد فضائل بھی قرآن چون شروع کرنا چاہوں اگر قرآن انہاندہ قصید ہے اور یقیناً قرآن انہاندہ قصید ہے بہت بندہ انہاندہ قصید ہے اس کتاب بھی جو شروع کرے جشتے شک کرے بندہ تا قائنات دا وڈہ لانتی بندے آئے 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 زبانہ حلاؤ بھی عزت موسیٰ قاسبت بھربانی بھیجا مولد زندگی دارات کرے سے بسم اللہ آخری حلالی تاک سارے بولو حیدری آئی اس مولد عزت واسطے میں انتخاب کیتا ہے سورہ حجر آیت نمبر ستاسی ایٹی سیون سو جو چاند اس مولدی ذرا عزت غور کرو اللہ قرآہ وَلَقَدْ آَتْ اَنَقَا سَبْ عَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے یاد رکھو کہ ستوہ امام ہے ذرا سات دا جڑا عدد دے وہ ذہن چھ رکھ سو تو مجلس میں رائے دی حد تک اور اگر اللہ میرے ذمہ مولا کی تھی اور میں ہی کر کے جا رہے ہیں تو رسان جب دو دیں رجب دیں مجلسہ سون رہے ہو آئیت چھبی ہو گئی ہے اگر کہتے ہیں موسیٰ قاظم دے سے فضائل سونے ہو منتبہ چھپ رہے ہو گئی ہے ورنہ تائید حق ادا کرے اے او فضائل ان مولد اتھے داد تھلے رہے ویں دیئے تائید ملائکہ نال جا رہے ہیں بڑی مہربان ہے اگر قوم پیار کر رہی ہے تو میں کوشش کر رہے ہاں کہ اس در ریٹرن جیڑا ہے اس کتاب اور علم دی صورت ہے جتنی میری اکل اور بسات اور میری طاقت ہے میں قوم دے حوالے کروں اے محمد ہم نے تم کو دہرائی جانے والی سات چیزیں عطا کر دی اے محمد ہم نے تم کو دہرائی جانے والی سات چیزیں عطا کر دی والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی عطا کر دی اللہ دو چیزیں اندھا احسان جتلائے محمد مصطفیٰ اللہ یہ نہیں آگے میں نبی اندھا سردار بنایا اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں آگے تیرے کان پوری کائنات بنا دی لیکن اللہ نے سات چیزیں اندھا احسان جتلائے سونے نبی تھے سب ام من المسانی اے محمد ہم نے تم کو دہرائی جانے والی سا سب ام سا چیزیں عطا کر دی ان کوئی سات ایسے ہن جنہاں اللہ دہرائے بھئی گجرانے دیکھ میرا پسندیدہ مجمع میرے سامنے تو شریف فرمائے میں عزت موسیٰ قاظم تکتول کے جملہ نہ چاہنا بات میں روایت ہی نہیں آیت ہی کر کے جا رہے ہیں اللہ قرآن جب پیاد ہے اے محمد ولقد آتائنکا سب ام من المسانے اے محمد ہم نے تم کو سات دہرائی جانے والی چیزیں عطا کر دی سات انہوں دہرائوں تو چودہ بڑھ گئے آہاہا زندگی ہوئے بھئی ایربانی صحیح عزت قرآن تے بولنا اللہ کسے دم محتاج نہیں ہوندہ یاد رکھے بسم اللہ بھجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے توجہ چانہ صاحبان سات دہرائی جانے والی چیزیں اللہ نے اور خود رسول اللہ نے اصحابت رسج بے کے فرمایا اللہ نے میرے تے قرآن تو پہلے جیڑا عیسان جتلائے وہ سات چیزیں دے انہیں حضر اے کتب اہلے بہت جتلاش کریے اور قرآن حکیم دیا تفسیریں کھولیے کہ علماء نے سب ام من المثانی دی تفسیر کیا کی تھی تو علماء حقہ نے اس دی تفسیر کی تھی اللہ نے جیڑیا سات چیزیں دہرائی جانوانا لیا مصطفان وطا کی تھی اس ساتھ حقیقتن دل بولے تا عزت امام تے تائی دا حق ادا کرے پہلی حقیقت نام محمد مننہ نے بول دیاو مرشدہ نے بول دیاو یار پہلی حقیقت نام محمد دوسری حقیقت نام علی کیا زیرک مجمع سے نائنہ چودہ دے ساتھیں لیکن اللہ نے اُنہ نام مچوں کچھ نام پچھلے ساتھیں جو دہرات میں کہا اللہ نہ رہے جامعہ اس گفتگوے چاہے اے نام انان دے ساتھ تے نائمان دوبارہ سنو محمد مصطفی علی ارمرتضی سیدہ زہرہ حسن محتبا حسین شہید کربلا اور سید اور اے جیڑی چھٹی حقیقت اس حقیقتہ دنام کیا ہے اس حقیقتہ دنام جعفر ارساد ستمی اور اللہ دی آخری حقیقتہ جیڑی اللہ نے سورہ حجر دین دیر آیت نمبر ستاس ایک سلوات پڑو عزت زہرہ توچھے واضح بارے دیگر سلوات عزت معصومت خدا زندگی در آج کرے سلطان و ذاکرین کیسے تعرف دے مہتاج نے میرے بزرگوار سید علیاس رضا عزیزہ بلنال اولاد اب آفد احمد امام تک انہم سلامت برماندی بارگاچ میں سبق بھی شنا دیما اور توڑے تتائید بھی کروا اللہ نے جیڑی ست حقیقتہ دو رائین پانچ حقیقتہ پانچ تنپا چھتی حقیقت جعفر و صادق ستویں حقیقت ہے موسیٰ قازم اے حقیقتہ ست ہے اللہ کرے سبم من المسانے اے محمد ہم نے تم کو وَلَقَدْ آتَاِنَقَا ہم نے تم کو عطا کر دی سات دہرائی جانے والی چیزیں ان کو سات پیسے انجڑے دہرائے گئے ہیں نہیں نہیں ہر بندے تو بولنے نہیں تھوڑے جو میارے سماعت بلند رکھے سات چیزیں ایسے ان جڑیاں دہرائیاں گئے ہیں میں کہے گا رہے سات حقیقتہ ان تم بتا کسے صاحب دے ذہنے چھے خیال جاوے کہ جڑے پچھے سات محصوم ہیں چودہ محصوم ہیں نا سات تو ہو گئے تو پچھلے سات کی دے گئے یاد رکھو جڑے اللہ نے بعد سات حقیقتہ نازل کی تھی ان انہاں اللہ دہرائے حقیقتہ انہاں دے آکھ سے چونہ انہوں دہرائے جنہی پہلے آئے ماں وچو کچھ نام ایسے ہیں کچھ ذاتاں ایسے ہیں کچھ صفتاں ایسے ہیں جنہی اللہ نے دہرائیاں نام انہاں دے سات تھی ہیں اللہ نے ستاں دہرائیا محصان کر دینا پہلے امام علی ابن عبی طالب دوسرے امام حسن عمی تیسرے امام حسین ابن علی چوتھے امام علی زین العابدین پنجویں امام محمد باکر چھتے امام جعفر و صادق ستویں امام موسیٰ قاظم یاد رکو حقیقتہ اے ہیں اگلے ہمیں چلانے کچھ نام دہرائے ہیں چلا میں گل پہنچا لوا یعنی امام موسیٰ قاظم جلخت جگرن علی پہلے موجود تھک گئے ہو یاد سارا دیں کیا سنسو کر ہنے نال پہ داری نہیں مجمعی تھا جہنے امام علی رضا علی پہلے موجود علی دے بیٹے محمد اتھے بولو تو میں دعا کرا ستھیا ستنا دے ہر کوئی واہ واہ کر لیں دے محمد تکی سرکار جواد محمد پہلے موجود موجود انہاں دے بیٹے پھر علی آئے ہائے 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 مول دے آو جارجی دے محنت مربانی جی انہاں دے بیٹے پھر علی علی پہلے موجود علی دے بیٹے پھر حسن صدقے بھائی مربانی میرے وزرگو تواری تاہید میرے وزرگو ساہیبان مارفت یاد رکھائیں حسن پہلے موجود اور آخری حقیقہ دنام محمد یاد رکھو شیہ سننے بھائیو پہلا بھی محمد اے محمد ہم نے تم کو دہرائی جانے والی ساتھ چیزیں عطا کی اللہ نے انہاں دہرائے صاحبان یاد رکھ لوہِ قرآنی پڑھ دیو نا اکثر سکول کالج آفیس بزار دکان اچھا لوگاں نے لائیوں دی دیوار دلال لوہِ قرآنی پڑھ اس نووے کے نکلو خیر و برکت ہو سی لوہِ قرآنی دیوچ بھی اللہ نے جڑے حرف استعمال کیتے نا انہاں دیت آداد بارہ ہاں ہاں انہاں جدہ گھر پہنچوتا جا کے وکرے وکرے حرف گھن لیوے انہاں دیت آداد ہے بارہ بارہنو اللہ جوڑے ہے تو لوہِ قرآنی بن گئے ملہ گر بارہنال اتنا پین بوغزے بات گھروں نکل گئے لوہِ قرآنی ناڑی ٹھیکار یہ جتنے نہیں لوہِ قرآنی بارہن جوڑے تو لوہِ قرآنی بن گئے یہ ساتھ تین جڑے دہرائے گئے انہاں دے بچوں تین دہرائے گئے محمد علی اور حسن تین دہرائی نہیں گئے حسین ابن علی جعفر و صادق مہربانے موسیٰ قاظم چلو خطابت رنگ جمل آقات و جملہ انج بن دے نہ پھر کائنات اچھ حسین آیا صدقے بھائی حق بنے تو میرے نال بولیے مہربانی صحیح نہ پھر کائنات اچھ حسین دہرائے گیا نہ پھر جعفر و صادق دہرائے گئے نہ جس باب الحوائی دی مجلسے چاہیو نہ موسیٰ قاظم دہرائے گئے یاد رکھے ست ان ست ترین سیدات پہلے بی بی میں تو آڑی عزت جملہ مجمع آمج پڑھ کے جارہین آنڈی تائی جانے تا تو ہڈ آجر جانے ترے زہرات پہلے ترے زہرات پہلے اللہ مرکز پھر زہرانو بڑھا دیتا اے حتمت آجنو و عزت زہرات صدقہ میں دعا کر کے جا رہے ہیں تو لہا کے مہربانی سے کون پہ جانے ہی نہ ہستی ہے نو محمد علی حسن اے ترے پہلے بسم اللہ جی حیدری حسین جعفر موسیٰ عبادت اس امام دا باسا موسیٰ قاظم علیہ السلام دا سات دے عدد نال بڑا گہرا تعلق سنندے حسین سنندے بھی فضیلت امام دو امام حسین بارہ اماموں میں چھوڑے دنہ اپنی امام مدھا نمبر نہیں چھوڑے اور بھلے سی ہو جس انہوں معصوم دے ظہور دی تاریخ جا دے ورنہ آج تو یاد کر لگے دو امام حسین جنہ اپنی امام مدھا نمبر نہیں چھوڑے حسین ابن علی امام پہلے آئے تیرا رجبن حسین ابن علی حقتہ امام بھی پہلے آئے بھی جکم رجبن دو امام ایسے جنہ اپنی امام مدھا نمبر نہیں چھوڑے علی ابن ابی طالب امام پہلے آئے تیرا رجبن حسین ابن علی امام دوسرے آئے پندرہ رمضان یاد رکھائی نہ بارہ چھو پہلا حسین امام بھی تیسرا آئے بھی ترے شابان آئے 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 اتھے بولو تو میں دعا کرنا تو آئے حق کے امام زبان راضی ہے ہاتھ بلند کر کے سارے بلو حسین ابن علی امام بھی تیسرے آئے بھی ترے شابان اور باب الحوائد بادشاہ امام موسیٰ قاظم دی مجلسے دل کھول کے بولو تائید کرو میرے وارج نہیں بادشاہ دی مجلس نو سامنے رکھے تائید حق ادا کرو اور جھولیاں بھر کے جاؤ آج دعا درد ہوندہ امکان نہیں ہے آج کوئی خالی جھولی ٹر جاوے تو سوڑا بدنصیب کوئی نہیں انہا بارن چو دوسرا فقط موسیٰ قاظم ہے جیڑا امام بھی ستمیں تے آئے آئے بھی ساتھ سفرنو ہے کون کرے سی ایسی ہیں کہ اللہ تو اڈنال جوال سارے علیہ نے بولو حیدری آئے باس ہے موسیٰ قاظم امام بھی ستمیں آئے بھی ساتھ سفرنو امام بھی ستمیں آئے بھی ساتھ سفرنو امام دا سات دیاد اڈنال بڑا گہرہ تر انہیں ایک تحفہ چھوڑ جاو ماں تحفہ خطاب دا تو ہڑ کتحفہ چھوڑ جاو 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 ہر مجمع میں چھے تحفہ دے منوستہ دیل نہیں کرنی تو اڈی محبت عقیدت پورے سال دی محنت اور گجران لے دی تشیعو اس شیعہ سننی دا اجتماع میں ایک تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اڈے ویڑے ہیں دی صدا عبادی بستے امام امام دا نمبر بھی ستمیں امام بھی ستمیں امت زہور دی تاریخ بھی ساتھ شہادت دی تاریخ کیا ہے بولو پنجی پانجمہ دو آئے 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 مہربانی سائیں کسی دے مہتاج انہو وہ پانجمہ دو ساتھ بولے او میرا مولا موسی قاظم جنگا بولن تو عزت نو چنگا لگ داؤے سائبانِ معرفت یاد رکھائے شہادت دن پنجی رجب پنجمہ دو سات مہینہ چو رجب مہینہ ستگا آئے 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 سار اٹھا کے بولو میرے نال اس امام دیزت پہچانو فقط کہے دیکھ بہت شاہدے مسائب ہوتا امت ہی طرف ہو تو آر یہ جھولی ہیں جبان آلے بچے کہ دہ یہی نہ سمجھن کہ اللہ انہاستینو صرف مسائب وستخل کی ایسا نہ سمجھو میں یادا اس دی بھی عزت نہ ہون دی یہ اے نہ ہون دے بلکہ عزت لفظ عزت نو باعزت کرن آلے اے ہیں آئے میں معصومینی چو ویکلو جتنے معصوم ہیں انہان دے لکب ویکلو جیڑے حرف تو معصوم دا اس میں شروع ہون دے اس دے مقدہ نہیں انہان دے لکب دا جیڑے آخری حرف او جیڑے انہان دے اسم دا نام دا پہلا حرف او سنال رلدہ نہیں میں اس دی وزات کر دیم علی ابن ابی طالب نام علی لکب مرتضہ سلام ہے جیڑے پہنچھا حسن مہربانی تیرے نہیں پہنچے تو انباہ جماعت کراؤں حسن محتبا نام حسن لکب مجتبا شروع ہے توں ختم یہ تے باشای امام سجاد بیکلو نام علی شروع این توں لکب زین العابدین این تے شروع نون تے ختم محمد پنجبے امام دا نام محمد لکب باکر میم تو شروع ریت ختم چھٹے امام نام جعفر لکب صادق جیم تو شروع کافت ختم کائنات کھڑی ہو جاوے عزت موسیٰ قازم دا حق اداعی نہیں ہوندہ یاد رکھے واحد موسیٰ قازم جنڈ ابتدا بھی میمیں جنڈ انتہا بھی میمیں سار اٹھا کے بولو بھئی لہرا کے بولو عزت موسیٰ قازم نربانی صاحب بسم اللہ ابتدا بھی میم موسیٰ لکب قازم دو موسیٰ گزرین دو موسیٰ فضائل سنن دے مام موسیٰ قازم دے سناویے لگ دے تو اڑا دیل کوئی نہیں سنن دے موضوع پسند دے بھئی موسیٰ قازم دو موسیٰ تاریخ اج گزرین اور دو میں بے مثال بسم اللہ دو میں بے مثال ایک موسیٰ نبی ایک موسیٰ بن جعفر امام او بھی ماسوں میں بھی ماسوں سالو جملت سجا کے آخر جیڑا او موسیٰ متعلم بنی اسرائیل بنی اسرائیل دے پڑھا ہمانا اللہ ٹیچر بنی اسرائیلی جو ساب تو بلند او موسیٰ اس موسیٰ دا لکب جس تمہیں مجلس دے ابتدا کی تھی او متعلم بنی اسرائیل اے موسیٰ آلے میں آلے محمد ہائے 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 کون بولے ہی نا سترہ تساڑے نال او موسیٰ متعلم بنی اسرائیل جس مولا دی تسا مجلس کروائیے بھوڑی بھی چھائیے جس مولا دی اج فضائل و مسائف دا دن نے اے مولا کونے آلے میں آلے محمد ساہبانِ معرفت یاد رکھو آلے میں آلے محمد مولا دا لکب ہے کچھ عرصہ پہلے میں بادشاہ رضا بادشاہ دی ذریعت سلام مستگیا تو انہا بادشاہ دائے لکب آلے میں آلے محمد تقریبا دو کنال دے اندر کعبہ دی بلندی دے برابر تازے پھلانہ لکھے آئی تو میرے دل لے چیسا خوبیا نا اس دے صدقے پھر اللہ نے معرفت ہوئے فضائل اور عزت اتا کر دا آلے میں لکھے ہو جی آج بھی آلے میں آلے محمد امام زمانہ راضی ہوئے ہیں آلے میں آلے محمد آلے محمد آلے محمد جب آنو قیدی قیدی کر کے مختص نہ کرو امام دی ذاتنو اس امام دی اس جدہ پہلو بھی پیان ہوئے مسائب تو ہیں مولا دے اس جدہ انکار کوئی نہیں جدو بھی انکار ہویا انہا دے فضائل دا ہویا مسائب سن کے تو دشمن خوش ہویا بھئی چنگا سی اپنے مقصد کامیاب ہوگئے فضائل ہی چھپتا ہے دشمن نو بھئی اسے ظلم بھی کیتے پھر بھی انہا دے فضائل حق دی آزار بلندن اے آلے میں آلے محمد چلو جملہ سونا کر کے آخ جاما جیڑا بابے اس دا وہ ہے سادے کے آلے محمد واہ بھئی واہ اللہم زد فضیدنی اجرکم من السیدات جناب زہرات و نجر عظیم اتا فرمان جیڑا بابے وہ ہے سادے کے آلے محمد تجھ گھڑی تے ٹائم نوٹ کرو میں تون ہر منٹے چک ایک نتیجہ دے کے جا رہے ہوں تیڑے صاحبان تون دس منٹ بعد ایک نتیجہ دے دن دن میں تون منٹے نتیجہ دے کے جا رہے چونکہ پچھو کتار لگی ہو یہ جملے ہیں ایک آدھے من پر دو آدھے من پر توجہ چاہنا صاحبان جیڑا اے مولا امام موسیٰ قاظم اے آلم اے آلے محمد جیڑا او موسیٰ ہی نا موسیٰ علیہ السلام جنہوں اللہ صاحب تو زیادہ موجزات عطا کی تھے جنہوں دا آسہ بڑا مشہور ہویا توجہ او آسہ قصر الانبیاء پڑھو او آسہ موسیٰ علیہ السلام منو شویب علیہ السلام عطا کی تا اور شویب علیہ السلام دے کل دا سال موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری کی تا شویب علیہ السلام دی بیٹی سفورہ دنال موسیٰ علیہ السلام دا عقد ہویا حالکہ شویب علیہ السلام نا لو موسیٰ علیہ السلام بلند ہے موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں شویب علیہ السلام نہیں موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام پیمبر ہن شعب علیہ السلام نہیں موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب صاحب امت صاحب کلمہ ہن شعب علیہ السلام نہیں پھر اللہ شعب کو المزدوری کیوں کروائی تائد بنے تا حق ادا کر دیوئے صاحب قصر انبیاء نے لکھیا اللہ اس وجہ توں شعب دیتا بے موسیٰ نو کر دیتا وجہ چونکہ شعب علیہ السلام نبی جس اپنے وقت سب تو زیادہ ذکر علی کیتا ہے جڑے علی علی کرن اللہ وڈین جھکا دیں صدقے بھئی صدقے جڑے ذکر علی کرن جی 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 بسم اللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ تانا صدقے حیدری آلیہ کون موسیٰ قاظم عظمتن پہچان اس موسیٰ دے دلی چک دن خیال آیا میں اتنا باعزت نبی ہاں کہ اللہ نے میرے تے موجزات دی بھی حد کر دی تھی اللہ کیا موسیٰ چل ہونے خیزر کھول جا بڑی مہربانی جا کے خیزر کھول پڑ ناز کی تینا جدہ او اس دی ذات توں سیہ سنی بھائیو اس دی ذات توں ہر دم مافی منگے اس رحمان دی جدہ جدہ او نب پہ وط نبیاں دیا چیخہ نکل وین دیا آئے 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 مہربانی جی اللہ کے موسیٰ چل خیزر کو جا کے پڑ خیزر علیہ السلام بھی موسیٰ نالو درجے دے موسیٰ لیکن اللہ کیا علم تیناس کی تیج آئے میں مولا ستویں امام دا علم پڑھنا چاہنا گل نبیاں دی سنو سلام امام نکرو خیزر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پڑھاؤ اللہ دا حکمیں خیزر دلیج خیال آیا میں عیدہ عالم بن گیاں آئے آئے جو میرے کل موسیٰ آگے پڑھا نواز تھے اللہ کیا تو اڑے دوان المکلن آئے 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 بیدار مجمع بولو پڑھ لیکے سہبانتائی دیگل اللہ کہ دوان المکلن اللہ کہ جاؤ میری سر زمین تیٹرو پھرو علم تلاش کرو دوان مان کی تا اپنے علم تے اللہ در بر در پھر آیا پھر دے پھر دے مجمع البحرین تے دو میں کھٹھے ہو گئے علامہ مجلسی علی رامہ ملک دین کے ایک پرندے سمندر دے کنارے تے موسیٰ و خیزر اللہ دے نبی اور ولی یہ دو میں کھلو تے ایک سفید رنگ دے پرندے جڑ آسمان دلان دے ستویں امام دے علم پڑھ کے جا رہے ہیں گجران سمندر دے ستا دے نال لگ دے اپنی نوکی چی کترہ سمندر چھو چھے دے ہواچ بلند دے موسیٰ و خیزر اللہ پاس سے وے کے کترہ پھر سمندر ست دے دے میں راضی ہوں میں راضی ہوں جیڑے سمندر کے بولے ہو کونے موسیٰ کازم جرد پہچانو اپنے امام دیزت نو دوبارہ پھر سجاد بھئی آسمان دلان دے پھر اپنی نوکی چکترہ پانی دے چھے دے ہواچ بلند دے خیزر و موسیٰ لے پاس سے وے دے پرندہ دوالوے کے کوئی اپنی زبان اچھ گل کر دے کترہ پھر سمندر اچھے موسیٰ آکیا خیزر علیہ السلام انہوں استاج جی اے 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 کیا بیداری ہے بھئی استاج جی ہے کیا آخری ہے خیزر علیہ السلام آکیا موسیٰ سجھ پوچ دیں تا میں بھی نہیں جاندہ چونکہ موسیٰ مان کیتا تا اللہ خیزر کل پہنچایا خیزر ناز کیتا تا اللہ ایک پرندہ دی شکل چمتہان اچھ پا دیتا دوہا کیا سن پتہ رہی دور ایک کسان کھلو تا جنہیں موٹے تے بیل چاہے بھلند آواز کر کے آ دے اللہ دے نبی تے ولی ہو کے نو جان دے میں کسان ہو کے جان دایا تھا کیا سار اٹھا کے بولو اتائی دا لیاں گلن دادا لیاں نہیں دادا لیاں مولا اور فضائل دھیر اتا کی تر علیم موسیٰ علیہ السلام پریشان ہونا کیا تُسری جان دیو نہیں جان دا کسان آکھا میں جان دا اتائی لامہ مجلسی علیہ رامہ نے بریکٹ اچھ لکھے انہوں نے لکھیا کہ دراصل کسان نہیں شگرد علی مہربانی صحیح مہربانی صدقے بھئی صدقے کیا محرفت بیان ہو گئی یہ سید الملائکہ جبرائیل امینن جڑے کسان دی شکل چاین مولا دا لکب کے ستمہ امام دا آلے میں آلے یاد رکھو آلے میں آلے محمد جناب جبرائیلہ کیا میں جان دا تُسا دوں اکیتا اپنے اپنے علم تے ناز اے جڑا پرندہ ہے نا اے بھی فرشتہ ہے اے آسمان دولان دا کترہ سمندر چوچین دا پانی دا تُوڑے دوں آلے پاسے گئے کیا دا علم و کمن علم آلے میں آلے محمد کا کترہ علمائے حاز البہار اے بلند آباز کر کیا دا تُوڑے دوں آلے دا علم موسیٰ قاظم دے مقابلے چینجے جنے سمندر دے مقابلے کترہ بول بھائی مام موسیٰ قاظم دے جزت بول کسے نہیں کرنی یہ گلتے رینال سارے بولو ہی لری آئے علم و کم تم دونوں کا علم من سے علمِ آلے محمد کا کترہ علمائے حاز البہار کا کترہ جیسے کترہ ماں پانی کا حاز البہار اس سمندر کے مقابلے کون موسیٰ قاظم باشا سرکارِ صادق دے غلامِ جزتہ نامِ صفان بن مہران غور نہ سن لو پھر تاہ سال بعد یہ موضوع پڑھے ہیں ویسے نمی مجلس زندگی ریتت پڑھے حوالے کرسا ہے اور انڈیا پاکستان دے ممبر تے چینجے یہ مجلسہ کتابہ جھن ممبر تے لیامن دے سادت مولا میں گناہ گارنو تاکہ بڑی مہربانی سکتاکہ پچھلا پورا عشرہ بھی امامِ زمانت جیڑا پڑھے آگیا کتابہ جھائی ممبر تے میں گناہ گارنو میں کوئی ناز نہیں کر رہی ہے صرف قوم پیار کر رہی ہے تو کچھ ریٹرن بھی کر رہے ہیں حالانکہ میرے زم میں کام نہیں میرے زم میں ساٹھ مٹ مسائب پڑھا تو گھر جاؤں مہنتان زندگیاں دن رات لگ دینینا چیزیں تے ایک کی پھل اکٹھا کر کے پھر گلدستہ پڑھنا پھر اس دی روانی واسطے اس دی ادایگی واسطے مولد کرم چاہی دے جیڑا نیئے تو شیوہ نہیں مل سکتے پوری توجہ چاہنا ساہب ہے اگلا شرہ بھی انشاءاللہ سورہ کاف امام حسین ابن علی نے نوک سنات سورہ کاف کیوں پڑھئے دس دن عظمت انہیں فقط مسائب دی حد دک مختص نہ کرو انہیں دی عظمت بھی سمجھو مسائب تو ہنی سے پوری توجہ چاہنا کون ان موسائی قاظم سفان بن مہران سرکارِ صادق دے اسطبل دنوکا رہے سرکارِ صادق نے پیغام بھیجوایا سفان انجھ کر میری اونٹنی تیار کر کے دروازے اسمدے سامنے بہا دی مولا اندرو پیغام بھیجوا ہے آپ نہیں آئے سفان بن مہران آدم مولا دی اونٹنی تیار کر کے در اسمدے سامنے بہا دی میں انتظار چاہ کے سرکارِ صادق بار آمین مولا نہیں آئے سوجہ چاہنا آج چونکہ میراج بھی ہے تو میں اپنے موضوع ہے کہ اس موضوع نو بھی سمیٹھنا چاہنا لیکن ایک لمحے سمیٹھنا چاہنا چونکہ میرا آیت روز پڑھیں دے فضائلِ موسیٰ قاظم بہت گھٹ پڑھیں دے لیکن اس دن اندر میں دوسرا موضوع بھی ہے کہ شارج پورا کر جاما سرکارِ صفان بن مہران آدم تھوڑی دیر بعد دلیزِ اسمتِ چونکہ پنچ سالاں دے امامِ موسیٰ قاظم برامت علم و قوم من علمِ عالمِ عالمِ محمد ذرہ ذہنِ ترکھائے صفان بن مہران آدم ہے کہ مولا موسیٰ قاظم دے لبانتے تھوڑی تھوڑی سیاہی لگی ہوئی ہے شاید مولا کچھ لکھ رہے ہیں صفان بن مہران قدماتِ اطلاع کے دے مولا کچھ لکھ رہے ہیں مولا فرمین دن ہاں کچھ ملائک آئے تھے میں پڑھا رہا تھا آئے 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 صدقے علم و قوم من علمِ عالمِ عالمِ او بھی تو فرشتہ ہی نا تائد کرن اللہ مولا فرمین دن اے اٹھنی بہادی تھی ہٹ جا میں سوار پانچ سال نہ دیا جاتی شبے میرا آئید ہوتا رزین ترکھتا کوتوفہ چھوڑ کے جاما صفان بن مہران آدم مولا تُسی کی تے جا رہے ہو باشا فرمین جی تے میرا دل کی تا ہوتا کہ مولا میں نے اتراز نہیں پر توارے بابا گربا رہے تا نراز ہو سند میرے نلغصہ ہو سند فرمین دن ہو جانا تا میں جانا یاد رکھائے عقیدہ بلے سی زمیر بلے سی بہت نہ بلے سی میرے شیعہ سنی بھائیو انہ دی عزت ہے صحبان مہرفت یاد رکھائے صفان بن مہران پیادے موسیٰ قاظم دیئے جتیاں تے دارین قربان کر دے وہاں پنجہ سالان دا لخت جگرے جعفر سادھ کھوٹنی تے سوارے سونے جے ہاتھ دی ہٹنی دی گردن تے تھپکی مار کے پیادن چلو مجھے میراج پھلے بندیاں نبی دا میراج نہیں ٹھا پچدا توجہ ہے یا کوئی نا کونے موسیٰ قاظم پہچانو اسی محمد عزتنو سارے بولو مل گئے ہی دری کون ان موسیٰ قاظم دو ماسومن جڑے جانوران وہ اپنے نال میں راجتے لے گئے ایک رسول اللہ ایک فرزند رسول امام موسیٰ بن جعفر ویدے ویدے سفان بن مہران پہا دے اوٹن نے پرواز شروع کر دیتا بدلہ نے رستہ دیتا امام دی سواری غائب ہو ایتے دور دا جملہ آکے جا رہے ہیں سفان آدے کسے ملان دا بچہ کھڑی ویاتے گلیاں چلا پہ دے مہا اے مولا دا لختے جگر توجہ ہے یا کوئی نا صاحبان اے مولا دا لختے جگر تینا خود دعویٰ کیتا زمین دے را نالو آسمان دے رستے سفان بن مہران دے تھوڑی دیر گزری پھر بدلہ نے رستہ دیتا سواری موسیٰ قاظم دلی جزمت دے سامنے پائنس سال لان دے بزائر امام تاکہ سمجھو اس امام دی مولا پڑی سواری تو لٹھے فرمین دن اسنو اس تبہ لے چھوڑ دے توجہ چانا سرکار سادق نے سفان بن مہرانو دربارج بلا لے دربارج پیش ہو کیوں آقایا موسیٰ قاظم انہوں بے بابا نراز ہو سی کہ تے بولے تا میں دعا کرا گجران علیہ علیہ ختم میرا بیان جبکہ شروعی نہیں ہویا مجلے سے شار دیواری تو رکھے نہیں اندھا جیڑا جملہ تو انہوں نے ترہے جاوے اپنی ہم بزمچ اپنی ہم بزمچ محفلنچ اسنو پھیلا دیو سرکار سادق فرمایا موسیٰ قاظم میری جھولی ہے جبکہ ملائکہ نو درس دے رہی ہے ہاں درس دین دے دین دے تھوڑی جہی طبیعت تھکاوٹ محسوس کی تیست میرے موہ آلے پاسے وے کیا دے بابا یہ تُس ہی پڑھاؤ میں مراج کر کے آیا پہچانو مہربانی جی مہربانی ہی صاحب اللہ زندگی دراز کرے توجہ ہے جا نہیں صاحب کونے موسیٰ قاظم ستایا گیا میرے امام تیخانیچ امام کیوں رکھیا گیا چونکہ گر دروغہ زندان بھی امام دے قریب رویا وہ دشمندہ نائی راندہ مولادہ ہو بیندہ اس وجہ تُو تیخانیچ رکھیا گیا امام موسیٰ قاظم اوائد امام جن دی قید دی تاریخ نہ لوں دروغہ زیادہ تبدیل ہوئی امام دی عبادت ہوئے کے میں امام موسیٰ قاظم دی عبادت ایک جملہ پڑے ہے دل باغ باغ بھی ہے دل رویا بھی ہے دروغہ جوان دے نا ظلم کرن مولا تے ہر روز اے حاکم ملون بھیج دا جا کے ستاو رضا دے بابنو شہادت آخری مدہ خان پڑ سی تابوت آخری برامدو سی لیکن جملہ ضرور سن لیوے ستایا گیا میرے مولانو اتنا ستایا گیا زندان دے اندر پھر مولا سیدے سر رکھ دیں ساری رات دروغہ انتظار چلا دیں جو سر چاوے توڑی ہائے نکل گئی ہے جنہ فجر دی ازان موزن دے ویانہ امام موسیٰ قاظم سیدے جو سر چاکیا دیں اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے میرا ایک سجدہ بھی نہیں پورا کروا اس امام بسم اللہ کرم آتم دے صدا آگئی ہے میرے اس صدی حاضری ہو گئی ہے اس امام دا تیخانہ وہ سدہ کیوں کر دیتا بھئی عبادت نہ کر سکتا سجدے دی جا چھوڑی انہیں آئی تا کہے تو سنیا توسا علمات ہوں میرے بزرگ تشریف فرمان میری گلدی تائید کرے سے اے توسا سنیا بھئی امام رکوچ گزاری پھر کیوں گزاری سجدہ موسیٰ دا چنگا نانے لگتا گلوں کر لنیوں سوکھیاں ہائے کرنا بڑا ہوکا اور اللہ دے جہان چھوڑی اگلی گل بھی یاد رکھا یارہ امام جڑے زندگی گزار گئے انہاں دے چھو ظاہری دنیاوی دولت دے لے حاضنال جڑے سب تو امیر امام میں اس دا نام موسیٰ کازم میں امیر آدھاں دوسری رون دے ہو اہل سنت بھائیان وزاد کر دے میں تاں پر رون دیں جڑے اے ڈا میران آن دیا دھییاں ویرول کے مر گئیا بجن تھوڑا جی آواز حسان کر دیوے میں دیکھ وین کر دیو جن دے پتر ویرول کے مر گئے بطن دوں کافی پتر میرے مولا دے ٹورے اے راوے جتنیاں کبرن اے اولاد موسیٰ کازم تو زخوز عرصان کروائیے سید یاسر و ناسر اس امام دے چھوٹے پترے لیکن ایڈے بھی چھوٹے نہیں اوہ پہاڑیاں چا ماں پاس ہوں پہاڑیاں دی کھائیے چھنا دوں بھراما دیئے کبرن چالہ دعا مانگو کوئی پتر پیود ہو قیدی ہوئے ملاقات جا رہے ہیں انشاءاللہ راج مر نا جا میں بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن کیونکہ اندر آلا بڑا اکھا ہوں دے جڑا کائیے چھوٹے پہاڑیاں دیاں کھائیے نونا اندج گھیر کے ماریاں نے موسیٰ کازم دینا دو پترانو ہوئے سیات اندھی ہائی نہیں نکلے ازادارو ہوئی نہیں سکتا میں اتھے سوال کیتا تسی بھائیم داد گوا میں سوال کیتا علماتے میں کہ جدہیں کٹھے اندھی عمر کے دیئے انہاں کے اندھی وہ حیاتیاں جڑی کربلا ہوئے چلے اللہ دے اکبر دی دوہاں بھیرامہ دیاں داڑیاں لاندھی پہیاں بغداد علمو کر کیاں دن بابا پتر تاں دے پیانے امت میں لڑنو دیتا چھداد ہے قاسم ابن امام موسیٰ کازم اسبیل تے نوکری تو مرادے نہیں کہ سرکار کو پانی پیوا کچھ درم دینار نہیں سرکار ابو بصیر ہلے دے بہت بڑے رئیسان ہلہ قریبے کربلا دے کربلا دے رستے تے ہلہ دے باروں جی سولہ کلومیٹر ہے ٹوٹل کربلا دے باروں ہلے دے رستے تے ابو بصیر سبیلہ لوائین میلہ سبیلہ اسفہان دے جیسے مشروب معروف تے مشہور شربت انہاں دیئے سبیلہ زبار کوئی راگیر کوئی لگے وہ حسین دے صدقہ پیوے انہاں سبیلہ سیکڑا بندے کم کر دیں جیسے فقط پانی پھلیں دیں تسین ابو بصیر سبیلہ تے ویکھیا کرو کوئی تس ساتھ نہیں جا رہے کوئی جا رہے ہو پانی دیا کھیا کرو لوگ ہزاروں دیتا دا آدھے چین یہ تو ہاری خدمت کرے سے سبیل تے کھلو وے آ تے کربلا نظر آن دیئی جیسے پانی پیوے آنا قاسم کربلا دموں کر تسی پیوو ساڑھے تس سے مارے گئے بسم اللہ کریں انشاءاللہ پڑے کی زگا میں جھائے نہ کریں ادھے داروں ستاوی رجب تے دے ہاری سبیل تے کھلو تے تے موہ چھو نکلے تسی پیوو ساڑھے تس سے مارے گئے تاڑھی ہارے نکلیے نا ایک ظالم پانی پہ پیندہ پانی ہاتھ چھو ڈھے پہ پچھا ہٹے ہتے ہٹ کے پہ آدھے کون ہے ساڑھے مارے گئے تقید داو رہی بزہ بقیدہ چھپایا ویندہ ساڑھے مارے گئے ساڑھے دسا کون ہے تھا دسا بھر کے پیدا رولیو یا شریفہ مان الہد کی تائی بے کوئی ذات دا پھوشی تا خیصہ غریب الوطن رولیو یا شریفہ اے ظالم ایک واسطہ دیتا ہے جیڑا سید جگر تنشتر چل گئے شاید کوئی بند ہوئے جن دی ہائے نہ نکلے ظالم آدھے تن زینب دی چادر دا واسطہ کنا بندیاں دی ہائے نکلیے کنا دی نہیں نکلی چادر دا واسطہ یا وطن علمو کر کے پیدا اما ما دی چادر تو جیند پیاری کھائی سیدہ دے جو سلوکر میں موسیٰ قاظم دا پوتر اے زمورد پتھر دی بندیوں اظہار شہزاد کاسم نے پیوائی ہے جی تو گزر دی گئے یہ جگر کپین دا گئی چون سال اندھی دی ویڈیچ بیٹھی ہے مکاگ اظہار دروازے دے پہنچ دیا تائی ستاوی رجب دروازے دے ہاتھ تھا مارے پیو تھکاوے مزدوری تو شام نو گھر آوے نا تے چار پوتر ویڈے جاگ دے پہنچ نکی دھی ستی پہی ہوئے ہو سکتے پوترہ کھنچا دستک ہوئے تا ایک بیٹا دوئے بھیرا آناکھے بھی تو دروازہ کھو ہو سکتے ہوگی لے ناکی ستو کھو تے دھی ستی پہی ہوئے نا تے کانتے پیو دی آواز آجاوے وہ بھیرا آوان اڑک دی نہیں وہ دی تھکی ہے میرا بابا ہے جو میں سیدہ کرنا بچڑا بوا کھول میں نے ظاہر مل گئی ہے وہ ہائے کر کرونا لے دھی دروازہ کھولے پیو دے چولے ترات نظر آئیے بی بی آ دی ہون ڈسا تیرے بعد کے نونجنے واہ بھائی واہ بھائی واہ صدقے ہوں اللہ تیری ہے قبول فرماوے بی بی آ دی ہون ڈسا میرا داد کا وطن کہڑے ہائے نکلیے سیدہ دے میں بستر تے بانا جل دی جا اممہ نو بھلا تن دس ساتوں کہیں دی پوترییں ازادارہ تیری ہائے نکلیے نکی نکیت بن کے آ دی ہے بابا شیعہ دا کو دوں وڈا نقصان ہویا سمجھ نہیں ہے یہ زیدار نو مرحبا مرحبا آ دی ہے بابا نان کے گھر بہے کہ اممہ کوئی مکانہ پہ جل دیے سیدہ دے اممہ نوان کے آنکھ میں انہوں ظہر مل گئی شرم نہ کریا ہے ماتمیوں کدھی نہیں آکھیا جو دھی نال نہیں آئی کھلے والڈ اٹھے شریف دی دھی آئی بھج دی آئیے پیرانہ ہاتھ بان کیا دی ہے تینہیں ظہر مل گئی ہے پرسی سیاں جڑ گیا سیدہ دے میرے تو گھڑا نکسان ہوئی ہے مود پیڑ کیا دی ہے جاندہ اسے ساڑھا ستوہ امامہ اس غریب انہوں ظہر مل گئی ہے جنازہ پلے بغداد رلدہ سیدہ دیوات متھا مار کیا دہائے میں غریب دہ باب آواز کھولو چاہی آرہی تو تھوڑا آواز بدھا تیری میرے بان جی لکھوڑی آکا ایک منزل بھولند کری آئے اگا دارو انہوں اے منزل بنیاں بھاج پی آسماں ویڑے چاہیے پیو دے کدما تیا تھلا کیا دی ہے بابا جہ دو دی تیرے ویڑے آئیا کوج نہیں مانگیا آج دھی سوالن بانکے مانگ دیئے جتنے مار دن نناک میرے گھار چو باہر نکلو مات مینال میری گالے ابو بشیرہ دے کوئی چاہ جے دپتا رہی کوئی مان میں دپتا رہی ہے اگل مار کیا دی ہے کدی کو دنے لگ دی زہرہ دی میں ہوا مرحبا مرحبا حسلہ حسلہ ماہ حسین دیرازی ہو دی جی بابا لکھ ویڑی آکا تک ملی ازادی خاطر ایک بند پڑھ دینا ویڈی رہی دھی پیوڑی اکھان اٹھی گیا ابو بشیرہ دے فاطمہ تو بابین رو میں کار بلا ویڈا تیرے پیوڑا کسن لیا نا اٹھے گھنٹے دے باد بھلی آتھا دروازہ باندھا ہو لے ہو لے آدھے فاطمہ جنا گھراج میا تو ویڑتا اکباد نئی کریں دے آدھے نانا باہر کھلو ساڑے گارے ساگے ابو بشیرہ دے کوڑا یا بیٹھے ہو لے آدھے ہور تا گوج نئی جان دی جیڑی ہاتھ راک پاس ہائے دردی ہے معلوم ہندہ زہرہ دوئی شام دی کہے دینا بس یا علم اللذین زلم ایم انکلیبین انکلیبون اللہ علم اللہ چندے